اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری پیاری پہنو اور بھائیو میں ہوں ناتخواہ سیدہ بی بی پیاری دوستو رزقی تنگی اتنی بڑی پریشانی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ بہت جلدی امیر بن جائے مالدار بن جائے اور کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اب چونکہ قریب ہے ستائیس رجب شبہ مراج تو اسی کی مناظبہ سے اسی رات میں پڑھنے کا ایسا بہترین وظیفہ لائیں ہو آپ کے لیے کہ اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں مالدار ہونا چاہتے ہیں غیب سے ان کی مدد کی جائے گی آئیے جلدی سے آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں مکمل اس ویڈیو کو دیکھے گا آخر تک پر اس سے پہلے ہمارے چینل صحیح تر ٹیوی کا سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی ساتھ ہی دبا دے کریں تاکہ ڈیلی اپلوٹ کی جانی والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں جدک اللہ خیر ہو پیاری بہنو اور بھائیو ستائیسوی رجب ستائیسوی شب اور میراج کی جو رات ہے یہ اتنی خوبصورت رات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نہ صرف آسمانوں کی سیر کے لیے بلائیا بلکہ اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات عطا ہوئے تو پھر امت اگر اس رات کو عبادت کرتی ہے اللہ سے لو لگاتی ہے اور پوری رات عبادت کر کے صبح کا روزہ رکھتی ہے تو اللہ حبی کریم اس کی ہر پریشانیاں یعنی امت کے لوگوں کی ہر پریشانیاں دور کر دیتا ہے یہ جو وظیفہ آپ کو میں بتا رہی ہوں نہایت آسان ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے درود پاک جو درود ابراہی میں ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور پھر آپ کو اس کے بعد پڑھنا ہے گیارہ سو مرتبہ یحیو یا قیومو یا رزاقو یحیو یا قیومو یا رزاقو گیارہ سو مرتبہ الیون ہنڈریٹ ٹائمز الیون ہنڈریٹ ٹائمز آپ کو یہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے گیارہ مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے اور پھر دعا کیجئے اللہ پاک مجھے غیب سے رزق عطا کر میں جو تنگ دستی کا شکار ہوں رزق کی برکت نہیں ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اللہ غیب سے میری مدد کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیجئے اللہ پاک کو انشاءاللہ اس وزیفے کو آپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور مالدار امیر اور غنی ہونے کا یہ بہترین وزیفہ ہے اس وزیفے کو کیجئے پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں گیارہ مرتبہ آپ کو درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد گیارہ سو مرتبہ آپ کو پڑنا ہے اور پھر سے گیارہ مرتبہ آپ کو درود پاک پڑنا ہے انشاءاللہ رزق بارش کی طرح برسے گا تو دل میں یقین رکھ کر دھیان رکھ اس وزیفے کو کیجئے گا دل کو برائی سے پاک رکھے گا نمازوں کا احتمام کیجئے گا عشاء کے نماز کے بعد آپ کو یہ وزیفہ کرنا ہے یہ عمل عام ہے ہر کوئی اس وزیفے کو کر سکتا ہے بس پاک صاف ہو آپ نہ پاکی میں آپ اس وزیفے کو نہیں کیجئے گا اب دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ وزیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی بات پر لائک کر دیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اس وزیفے کو ہر ایک تک پہنچائیے اور کومنٹ کرتے رہا کریں آپ کے کومنٹ سمائے لئے بہت ضروری